اس بار کا ماہ مبارک ایسے وقت میں آ رہا ہے کہ جیسا وقت میں اب تک ہم سب کی زندگی میں کبھی ایسے حالات میں ماہ مبارک نہیں آیا تھا ایک پہلو بہت مصبت ہے ان حالات میں ماہ رمضان کے آنے کا بہت پوزیٹیو پہلو ہے اور وہ یہ ہے کہ سب حیران و پریشان ہیں سب کے دل درے سہمے گھبرائے ہوئے ہیں اور بہت سوں کے دل تو ٹوٹے ہوئے ہیں بچہ جب پریشان ہوتا ہے تو اپنی ماں کے پاس دھوڑ کے آتا ہے ماں کو بچے کو یقین ہوتا ہے کہ ماں مجھے سہارہ دے گی تسلی دے گی اور میں ماں کی قدموں سے لپڑ کر اس کی گود میں آ کر ان پریشانیوں سے چھٹکارا پا جاؤں گا اس پریشانی سے چھٹکارا پا جاؤں گا اسی وجہ سے یہ عاجز عرض کر رہا ہے بس اس مرتبہ کا رمضان مبارک میں بھی ایسا گزار لوں اور آپ سب بھی کہ ہم میں سے کسی نے ایسا رمضان اب تک نہ گزارا اسی گزارش اور دعا کے لئے حاضر ہوا ہوں اللہ کی واسطے آپ میرے لئے یہ دعا کر دیں کہ اس بار کا ماہ رمضان میں ایسا گزار سکوں جیسا اب تک میں نے کبھی نہیں گزار آپ جانتے ہیں اور آپ جانتی ہیں کہ یہ مہینہ رحمت کا مغفرت کا اور جہنم سے عذاب سے آزادی کا مہینہ ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں اور جانتی ہیں کہ یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے معافی مانگنے کا مہینہ ہے روٹھے رب کو منع لینے کا مہینہ ہے اور بار بار آپ سن چکے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک اس مہینے میں اللہ بے شمار بندوں اور بندیوں کو معاف کرتا رہتا ہے اور بلکہ اسی لئے وہ اس مہینے کو بھیجتا ہے بار بار اس وقت تو حالات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ہم سے سخت ناراضی اور اس ناراضی کو دور کرنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے جرموں کا اقرار بھی کریں اور اب اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالنے کا فیصلہ کر دیں اور شروعات کر دیں کچھ اللہ کے بندے اب بھی امت میں ایسے موجود ہیں جنہیں وقتاں فوقتاں یا کبھی کبھی کہہ لیجئے کہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ہمکرامی کی طولت نصیب ہو جاتی ہے ایسے ہی ایک بندے کو حال ہی میں دو بر رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اور کچھ ارشادات سننے کا شرف حاصل ہوا میری زبان لڑکھڑا رہی ہے ان باتوں کو نقل کرتے ہوئے جو ان دونوں موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس امتی سے ارشاد فرمائی لیکن امانت کے طور پر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اور اللہ کرے سچے دل سے میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو ہی اس کی وجہ اور مخاطب سمجھ سکوں کسی ریاکاری کے بغیر ایک بار کی زیارت کے موقع پر اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا بہت مغموم شکل میں نظر آیا اور ایک ایسے مکان میں نظر آئے جس کی چھت گر چکی تھی اور اس موقع پر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا بڑے غم کے ساتھ اس بندے سے کہ میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا اور دوسری بار تھوڑی دن کے بعد پھر زیارت نصیب ہوئی تو اس بندے کے کہنے کے مطابق رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا کیا دنیا بھر کے حالات کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رب ہم سے راضی نہیں ہے سچے دل سے اللہ کرے کہ یہ اعتراف ہم میں سے ہر ایک کو اور سب سے زیادہ اس کہنے والے کو نصیب ہو جائے کہ اللہ شاید یہ میری ہی گناہوں کی سزا مل لہی ہے ہر شخص سوچے بس اس رمضان میں میں مختصر سی بات اس وقت کرنا چاہتا ہوں اس رمضان میں سب لوگ اپنے رب سے لپڑ جائیں قدموں پہ پڑ جائیں منا لیں راضی کر لیں راضی کر لیں راضی کر لیں روزمرہ کے مشوروں کو بہت کم کر دیں میں ان ماں سے بھی کہتا ہوں بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں اپنے بھائیوں سے یہ عرض کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ وقت اس رمضان میں اللہ کرے کہ میں اور آپ سب دعا میں معافی مانگنے میں توبہ کرنے میں تلاوت کرنے میں اور دلشریف میں گزارے جس قسم کی سادشیں اس دجالی دور میں ہو رہی ہیں جو اصل سبب ہیں ظاہری سبب ہمارے گناہوں کے نتیجے میں ہماری غفلت کے نتیجے میں دین کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں دین کو ڈھا دینے کے نتیجے میں جو شیطانی اور دجالی طاقتوں کو مسلط ہو جانے کا موقع مل گیا ہے اور وہ عجیب غریب سادشیں کر رہی ہیں ان کے ہر طرح کی شرارتوں اور سادشوں اور ان کے نقصانات سے بچنے کے لیے ماہرین بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ مؤثر عمل کسرت سے قرآن کی تلاوت کرنا ہے جو لوگ آج کل اس وقت پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق اور ہماری گناہوں کی وجہ سے ان کے آباو اجداد کا کردار قرآن میں بتایا گیا تھا نمدو کتاب اللہ وراء ظہورهم واتبعوا ما تتل الشیاطین علیہ ملک سلیمہ جو لوگ میرے اشارے کو سمجھ سکتے ہیں علماء کرام تو ضرور سمجھ رہے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت پورے نظم عالم پر ان کو قابو دے دیا گیا ہے اور یہ عین ان اتراد کے مطابق ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان بے شمار ارشادات میں بیان فرمایا تھا جو ارشادات دجال اور اس کے فتنے کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں آپ میں سے جو لوگ بہت عرصے سے مجھ طالب علم کی گفتگویں سنتے رہے ہیں یا مضامین پڑھتے رہے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیس تیس سال سے یہ آج اس کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ عام زمانہ نہیں ہے یہ آخر اس زمان شروع ہو چکا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ جو واقعات و حوادث دنیا کے مختلف علاقوں میں وقوفی زیر ہو رہے ہیں یہ وہی واقعات و حوادث ہیں جن کا حدیث فتن میں تذکرہ آیا ہے آپ میں سے جو لوگ پچھلے رمضانوں میں روزانہ ایک پارہ پڑھتے تھے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اس مرتبہ مقدار بڑھا دیجئے ایک پارہ جو پڑھتے تھے وہ تین پارہ کر دیں جو تین پارہ روز پڑھتے تھے رمضان میں وہ پانچ پارے کر دیں جو پانچ پارے پڑھتے تھے وہ سات پارے کر دیں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہو اور قیمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کسرت کریں خوب پڑھیں اس کو یقین کے ساتھ محبت کے جذبات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے جوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے جب لا الہ الا اللہ پڑھے تو کبھی ذہن میں کیفیت ہو لا معبود الا اللہ کی کبھی لا محبوب الا اللہ کبھی لا مرغوب الا اللہ کبھی لا مقصود الا اللہ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم غافل ہو گئے ہم بہت غافل ہو گئے ہم مزے لے کر کلمیں نہیں پڑھتے ہم کیفیت کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے بہت غافل ہو پس میرا اللہ ستار بھی ہے اور غفار بھی ہے اللہ معاف کر دے اور اس مرتبہ رمضان ایسا گزروا دے اللہ جیسا گزرنا چاہیے جیسا اب تک نہیں گزارا اور کسرت سے دروش شریف بھی بڑھے موجودہ حالات میں اللہ کے بہت سے وہ بندے جو روحانیات کے رازوں کو کچھ سمجھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت دروش شریف کسرت سے پڑھنے کے کیا فائدے ہوں گے ہر دور میں اور ہر زمانے میں دروش شریف بہت زیادہ اعلیٰ درجہ کا ذکر ہے اتنا اعلیٰ درجہ کا ذکر ہے اور اتنی زبردست دعا ہے کہ صحابہ صحابہ نے تو پوچھتے پوچھتے اللہ کے رسول سے یہ تک فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے رسول اب میں تو اللہ سے کچھ مانگوں گا ہی نہیں صرف دعا کر صرف دروش پڑھتا رہوں گا کیونکہ بار بار اشارہ فوراہتا اللہ کے رسول کی طرف سے کہ تم جتنی چیزیں اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں وہ سب تم کو مل جائیں گی کہ تم مجھ پر دروش شریف پڑھتے تو پہلے ارادہ کیا کہ اچھا اب میں چوتھائی جو ذکر ہے میرا وہ میں درود ہی کے لیے خاص کر دوں گا پھر کہا کہ تہائی یہاں تک تو بڑھتے بڑھتے یہ کہا کہ بس اب تو میں صرف اور جب آپ صحابی نے کہا اب میں درود ہی درود پڑھوں گا صبح سے رات تک تو آپ نے تو عجیب بات فرما دی پھر سن لو تمہاری ساری فکریں دور ہو جائیں گی ضرورتیں سب پوری ہو جائیں گی تمہاری سب دعائیں قبول ہو تو اس لکھ جو حالات ہیں اللہ اکبر ذرا تصور تو کیجئے ہم اور آپ میں سے تو بہت سے لوگ ابھی تک اپنے بھروں میں بیٹھ کر کھا پی رہیں لیکن میرے کروروں بھائی میرے کروروں بیٹے میری لاکھوں بیٹیاں میری بہنیں ان پریشان حالوں کا تصور کر کے طلب کر ان کے لئے بھی دعا کیجئے یہ اس رمضان کو ایسا گزار لیں